وفاقی شریع عدالت نے ایک طریق ساز فیصلہ سناتے ہوئے ملک میں رائج سودی نظام کو خلاف شرع قرار دے دیا ہے ربا اور سود سے متعلق موجودہ قوانین شریعت سے متصادم ہیں وفاقی شریع عدالت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے بینکوں کا کرز کی رقم سے زیادہ وصولی ربا کے زمرے میں آتی ہے بینکوں کا ہر قسم کا انٹرسٹ ربا ہی کہلاتا ہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کرز کسی بھی مد میں لیا گیا ہو اس پر لاغو انٹرسٹ ربا ہی کہلائے گا وفاقی شریع عدالت کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بینکوں کا کرز کی رقم سے زیادہ وصول کرنا سود کے زمرے میں آتا ہے سود کے خاتمے کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے درخواست وفاقی شریع عدالت میں دائر کی گئی تھی جس کی متعدد سماتے ہوئی اور آج وفاقی شریع عدالت کے تیر رکنی بینک نے فیصلہ سناتے ہوئے ملک میں رائج سودی نظام کو شریعت کے خلاف قرار دے دیا ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے پارلیمنٹ کے ذریعے موثر قانون سازی کریں سادیق ساجد اور جیتال ٹی فیصلی اسلام آباد موسیقی